اوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر یہ جی دوستو میں جیر کی مٹھائی کھا رہا تھا جی دوستو میں اپنے چانے والے پیار کرنے والے خصوصاً شیحو برا بیرونے ملک مقیم عظرات شکین عظرات تمام دوستوں اور استاذہ کرام کی فضل میں سلام پیش کرتا ہوں جی دوستو بہت شکریہ جو میرے ساتھ دوست لائی ویڈیو میں آ رہے ہیں میں جو ان کو شکریہ دا کرتا ہوں جی دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اگر کوئی بھی جیت ہے کوئی بھی کامیابی ہے اس کے پیچھے کچھ عملی احوال ضرور ہوتے ہیں اسی عملی احوال کی خوج میں آج ہم جی استاذ باہر نور گروپ کے استاذ ساجر ڈوگر صاحب ماشاءاللہ چیمپئن ہے بہت ساری چیمپئن کے احزاز اپنے نام کیے انہیں کے سرپرستی میں حالیہ چیمپئن بھی ہیں ماشاءاللہ اسوج ونڈے 2019 کے چیمپئن میں یہ 84 گھنڈے کوچمنٹ بنائے تھے جی دوستو اسی سنسلہ میں آج ہم جی ماشاءاللہ یہاں پہ استاذ ساجر ڈوگر صاحب خلیفہ فاہد باجوا صاحب استاذ قازم زبیر ورک صاحب اور وہاب کلیار صاحب اور شازب باجوا صاحب ان کے سرپرستی میں یہ چھتوں اڑائی گئے جس چھت پر اس وقت میں موجود ہوں یہ دوستو حالیہ جو 12 اپریل کا ٹورنمنٹ تھا ماشاءاللہ بہت ہی امدہ بہت ہی آٹسٹینڈنگ پرفارمس یہاں اس علاقے میں دیئے انہوں نے اور دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس علاقہ کا جس علاقے میں میں موجود ہوں یہاں سے کم و بیشی کوئی 20 گاؤں کے قریب یہاں پہ اس ٹورنمنٹ میں شامل تھے 20 گاؤں کی چھتیں جو تھے نامور چھتیں یعنی کہ بہت جو ٹاپ کی چھتیں وہ اس ٹورنمنٹ میں شامل تھی اور دوستو یہ کپ کا نام ہے ڈوگر برادر فلائنگ پیجن ٹورنمنٹ جو کہ خانپور سے اس کی سرپرستی کی گیا خانپور سے اڑایا گیا تو دوستو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمارا سیگمنٹ بھی یہ ہی ہے کہ ہم کبوتروں کی پہچان تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے کبوتر دکھاؤں اور اچھے کبوتروں کے علاوہ اچھی کبوتر پروری یعنی کہ اچھے دانا پاری کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں اور اگاہ کروں دوستو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر استاد یہ کہتے ہیں کہ چھت اچھی ہونی چاہیے اگر کوئی چھت پر کبوتر رکھیں تو سب سے پہلے جی چھت اچھی کریں اس کے جی کھڑے اس طرح ہونے چاہیے اس طرح کیجز ہونے چاہیے اس طرح کلر ہونے چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہوپورا کے جو استادہ کرام ہیں ان کی بڑی گوھر ہوتا ہے کہ یہ ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کبوتر اچھے ہونے چاہیے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کبوتر اچھے ہونے چاہیے جی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس چھت پر اس وقت میں موجود ہوں یہ دوستو جو ٹورنامنٹ اڑایا گیا اس میں وہ پیپر تھا ایک انہوں نے جو کبوتروں کا ٹائم لکھا ہوا تھا میں دیکھتا ہوں جی دوستو میں آپ کو ٹائم بتاتا ہوں جی دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے چلیں کہ کیونکہ آج میں آپ کو وہ کبوتر دکھاؤں گا کہ میرا خیالنگ کے پاس تقریباً بارہ سے تیرہ کبوتر ہیں این کو ٹوٹل ٹوٹل کبوتر بارہ سے تیرہ کبوتر ہیں اور بہت ہی ناموار بہت ہی اچھے کبوتر انہوں نے اڑائے اور بہت شید ناموار چھاتوں کو انہوں نے وین کیا ہے یہ دوستو آج انہوں نے کل کے جو ٹورنامنٹ بارہ پلیل کا ٹورنامنٹ تھا بارہ پراد یعنی کہ پرسوں کا جو ٹورنامنٹ تھا اس میں دوستو انہوں نے تری پن گھنٹے اور ان چاس منٹ بنائے ہیں ماشاء اللہ پانچ کبوتروں کے ساتھ دوستو تری پن گھنٹے اور ان چاس منٹ بنائے ہیں یہ دوستو بہت بڑی کامیابی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی کبوتر کو تقریباً گیارہ گیارہ گھنٹے آتے ہیں اور تین چار دن سے دوستو یہاں پر ٹمپریچر بھی کافی ہے ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بادل بھی ہیں یہاں پر ابھی دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بادل بھی ہیں لیکن پسینہ جو ہے نا وہ آج ہمیں آرہا ہے کہ آج یہاں پر گرمی بھی شدت کی ہے جی دوستو ان کا جو پہلا کبوتر بیٹھا ہے وہ جی دوستو پہلا کبوتر ویسے تو یہ پانچ کبوتر اڑائے گئے ساتھ میں چھٹا کبوتر ہیلپر اڑایا ہے یعنی کہ چھے کبوتر ٹوٹل ہیں جن میں سے پانچ کبوتروں کا جو ٹائم تھا اس کا وہ کاؤنٹ ہونا تھا پہلا جو ہیلپر جسے ہم ٹورنمنٹ کا یعنی کہ جو ان کی بازی کا جو پہلا کبوتر ہے ان کا جی دو بج کے چالیس منٹ پہ پہلا اور تین بج کے ترتالیس منٹ پہ دوسرا پانچ بج کے اسے دیکھیں دوستو یہ دیکھیں کیسی لیڈا آگیا کی تین کبوتر کٹھے ہیں اور ماشاءاللہ اڑ بھی کٹھے رہے ہیں اور بہت اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں تینوں کبوتر کٹھے بیٹھے ہیں چوتھا کبوتر یعنی کہ جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے پانچ بج کے تالیس منٹ پہ پانچ ہوا کبوتر جو بیٹھا ہے پانچ بج کے انچاس منٹ پہ اور چھٹا کبوتر بھی پانچ بج کے انچاس منٹ پہ بیٹھا ہے پہلا کبوتر کا ٹائم انہوں نے کٹوا دیا اور باقی جو پانچ کبوتر ہیں ان کا جی ٹائم نوٹ ہوا ہے تو میں آپ کو ان کا جی یہ میں آپ کو ایک مرتبہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ دو سو ٹائم ہے پانچ کبوتروں کے ساتھ دوستوں انہوں نے تریپن گھنٹے بنائے ہیں بہت ہی اچھی پرواز رہی ہے ان کی اور ماشاءاللہ جی انہوں نے یہ تیس بڑی چھتوں میں سے چیمپئن کا عزاز انہوں نے حاصل کیا ہے میں کوئی در آئے ہیں بھائی زرہ تسیدھ رہا ہو میرے بانی زرہ مادر تھوڑی جی کوسی سامنے کرو جی دوستوں یہ جی میرے سامنے جی دلاور صاحب ہیں جی اسلام علیکم دلاور صاحب کی حال چالے طبی سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی تو انہوں بہت بہت مبارک ہے بہت اچھا تڑا شوق وکھر نے ملیا یہ دوستوں میں یہ دلاور صاحب ہے اور طرف کروانا ذرا بھائیو بھائی کمر ڈوگر صاحب نے ماشاءاللہ جی یہ بھی نیو سیٹ اپ ایک مرتبہ پھر بنا رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہی انہوں نے شوق تو تو انہوں نے شوق کروانا جوڑا سیٹ اپ اور دوستوں نے دوستوں بھائیو بھائیو پچھے تو انہوں نے پنجرے چھے کبوتر دکھائی دے رہے ہیں ان کے جی موہد نصر اللہ چیما صاحب جی وعلیکم اسلام جی ڈاکٹر غنی صاحب کے صاحب زادے ہیں جنار جعفر غنی صاحب میرے بڑے ہی اچھے دوستان انکانو صاحب سے جی وعلیکم اسلام جی خیر مبارک جی دوستوں سے ریکویسٹ ہے ذرا ویڈیو کو شیئر کرتے چلے میں ابھی آپ کو چیمپئن کبوتروں کا شوق کروانے لگا ہوں یہ دوستوں ان کا سیٹ اپ دیکھ لیں مجھے نہیں لگتا کہ سیٹ اپ جسے لوگ کا لائک کریں گے وہ نہیں ہے لیکن دوستوں ان کے جو کبوتر ہے ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط کبوتر ہے بارہ تیرہ کبوتر ہے صرف ٹوٹل یہی کبوتر ہے ٹوٹل ان کے پاس جن کے ساتھ یہ چیمپئن ہوئے ہیں میرا خیال ہے سارے کبوتر ہیں ان کے بنی ہیں جی چار سال ہو گئے ہیں جی چار سال ہو گئے ہیں کنے سر پرستی سے شوق کرن دے ہو توسی ہی بھئی بھئی ساج جہا دکھر صحب چیمپئنسد اللہ شہو برا ساج جہا دکھر صاحب آزم کر ساج جہا دکھر یہ سار طرح کیا ہے صحیح آپ نے جبانی درہ دوس millennials کبوتر ہے کہ اس جنہی دیر تیاری شروع کیتے ہیں رکھتا ہے میں اپنے اپنے میں تیاری لئے ہیں کاتی کا فتہ کیا ہے اور یہ کبوتر شب بہتانی کرنا اس رکھتا ہے صحیح ٹھیک ہو گیا یہ دوستو کبوتر ہیں ابھی ان کا میں شوق بھی کرواتا ہوں تکی دوگر صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں خان کا دوگر آسے جی میں ان کو جی ویلکم کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں جی جناب دلاور بھائی ماشاءاللہ جی تو انہوں بہت اچھا توڑا شوق بیکیا ہے اچھا تو انہوں گروپ دلوں استاد ساجہ دلوں کو پوری رہنمائی ہے پوری رہنمائی ہے تیتوڑیے جیتے ماشاءاللہ 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 بڑی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ چند کبوتر نے توڑے کول بارہ چودہ کبوتر ہی پہچانہ جوں پہچانتا ہوں کپوتر سے کچھٹا ہوں تیتوڑی چار سال سے انہوں نے پتہ نہیں کسی شایدہ پتہ نہیں پہنم مہر بنی ہم کریں پہنمتا ہوں پہنمتا ہوں اگر اس طرح پچھے نوی آندے ہے اس طرح ساتے آگ خود ہیں ، آخر آگ بھی نال یعنی کہ ساری رہنمائی سارا دسن پوچھن تو اڑے نال دینے ہیں نوی آندے ہوا چیز ہیں صحیح ٹھیک ہو گیا چلو بھائی جانا شور کروئی آئیے اندر ہوئیے اندر ہے شور کروانے آئیے اندر ہو گئے ہمارا 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 یہ دو سمیں پہلے آپ کو کبوتروں کا شوق کروانے لوگاں ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ ان کے پاس ٹوٹل کبوتر ہیں کبوتر آپ گن لیں گنیں چنیں کبوتر ہیں انہی کے ساتھ ماشاءاللہ جی ترہ پن گھنٹے بنا کر چیمپئن کا عزاز جنہوں نے آسل کیا ترہ پن گھنٹے بنایا چانس منٹے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انچاس کا جو فیگر ہے وہ کافی ان میں ہے پاک کمار جدا سب کو کبوتر بیٹھا کنے وہی بیٹھا ہے پانج منجا تے بیٹھا ہے جی پانج منجا تے بیٹھا ہے جی کچھ دو کبوتر دو کبوتر تے پانج منجا تے بیٹھا ہے جی ایک پانجو اڈہالی کے بیٹھ ہے جی دو پانجو ننجاге بیٹھے ٹھیک ہو گیا ایک پانجو اڈہالی کے بیٹھ لیں جی جو گیڑے کے امریک ہوں لیکن اس لنے کے بیٹھ جی اچھا پانجو ننجا تے بیٹھ ہے جی سردہ اچھا شیاد باری نے جنا نو ساہارا گایڈ سطاہنے کردے رہے نے اور ساری سام بگیرا ساری منت ہے کردے رہے ہیں پچھا جو سطاہنے ہوں سنو بھائی کو خراغ شراغ تو سائیں کوٹ دے رہے ہو سارے میں میند وغیرہ تے کبوتر کی دوندے ڈانے شروع کیتے ہیں تسیم بھائی اوڈ دینے میرے انہا سامدسیاں ایسی پارکی ، چلو ماشاء اللہ دی ڈانے شروع اسے چلو ماشاء لہا چلو ماشاء لہا دی تو خوبتر کو ٹوانڈے رہے دے بچے دیں لائے کو پاند ساہا کبوتر دی چون جو تو فڑو میں توانا جی بدم بلد میں توانا تریکہ داسنے کے اہمے پڑی دے کو ٹوانڈے رہے کی دی دی دے بچہ درہ باد بائی ذرا موبائل پھڑنا اچھا بائی ذرا ہی دینے پھرتانی پرفارمس بھی ذرا دسو یہ جی دو سو کبوتر ہے ایک منزیر کیامرا فرنٹ ہے اچھے چھوڑیں یہ جی دو سو یہ کبوتر ہے اچھا بائی ذرا تھوڑا آجا کیمرہ تھوڑا جی پائندے چہرے آلوی کرنا ہے سامنے آو ایک کبوتر دیئے پھرتان کتوں تو سٹارڈ ہو یہاں اچھا کنی ہے پھرتان بازی تو لابا شاند بازی تو بائی ایک رات بھی رہ کے آیا جی اس تو بعد چار سوا چار ساڑے تین پونے چار ساتے چار ماشاءاللہ جی کبوتر کی پلکیں بڑی پیاری ہیں ہلکی پیلی پلکیں ہیں اور دو سو یہی کبوتر جو اس کا کبوتر کا ویٹ ہے نا ویٹ لیس کبوتر ہے میرا خیال ہے کہ سارے ماشاءاللہ باڈی سٹرکٹس لے آسے ماشاءاللہ بہت ہی عالی کبوتر ہیں یہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کبوتر کی بنکتر چیک کریں یہ کیسے کبوتر آگے سے ماشاءاللہ سینہ چوڑا اور پیچھے سے دیکھتے جائیں ایک دوم ایک پتے کے برابر اس کی دوم ہے اچھے کبوتر کی دوستو یہی نشانی ہوتی ہے کہ کبوتر کی یہ دیکھیں فیٹنس چیک کریں ماشاءاللہ کبوتر پورا فیٹ ہے آج بھی کبوتر اڑایا تھا یہ بڑا آگے ٹوڑنا مینٹ بھی آپ کا آگے ٹوڑنا مینٹ بھی ہونیس تری پا رہا ہے یہ دوستو میں اس کا بھی آپ کو پار کھول کے دکھا لیں نایاب آ رہا ہے اور دوستو اس کی جو خاصیت ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انڈ والا جو پا رہا ہے نا وہ کٹا ہوا ہے کنی کاٹی ہوئی ہے نا ماشاءاللہ کبوتر کی اڑان چیک کریں یہ کبوتر کے بغلیں چیک کریں کبوتر کی بغلیں کیسی ہیں کیسے کبوتر کے پارک کے اوپر پر چڑھا ہوا ہے کبوتر کے ایک بھی میرا خیال سوئی کے نکے کے برابر بھی وقفہ نہیں ہے یہ دوستو اس کا پر دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ آخری تین کنی یہ دیکھیں کبوتر کی اڑان جو پوری نہیں تھی ہو رہی کبوتر رات بھی رہ جاتا تھا اس وجہ سے انہوں نے یہ کنی کاڑ دی آخری جو تم مجھے تمام دوست دیکھ رہے ہیں میں جی ان کو اسلام پیش کرتا ہوں اور دوستو اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ کمنٹ کے ذریعے ضرور کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں یہ دوستو مجھے تو بہت ہی عالی کبوتر لگا ہے کم ہی کبوتر اس طرح کے دیکھنے کو ملے کل بھی ماشاءاللہ چھت پہ گیا تھا پرسوں لیکن جو اس طرح کا کبوتر تھا وہی جو رات کو رات والا میں نے کبوتر دکھایا تھا میرا خیال اس کے مقابلہ ہے بہت ہی دوستو یہ نیاب کبوتر ماشاءاللہ یہ اس کی آئیز کا میں ایک مرتبہ آپ کو شوق کروا دیتا ہوں اور یہ دوستو اس کی دھوم چیک کریں یہ اس کی دھوم ہے کوئی سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پتے کے برابر دھوم ہے بہت ہی آلہ ہے اور یہ دوستو اس کے پنجے ہیں یہ دوستو بیٹھا ہے پانچ بج کے انچاس منٹ پر بیٹھا ہے ان کا جو سب سے ہائیس کبوتر ہے نا یہ وہ والا کبوتر جس کا میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں اور ماشاءاللہ پانچ کبوتروں کے ساتھ انہوں نے 53 گھنٹے بنائے اور اپنے اس علاقہ کی جو تیس چھتے نا بور چھتے ہیں ان میں سے جنابی یہ چیمپئن بنے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو مزید کامیابیہ دے جی یہ کبوتر ہے رانہ شفاقت رسول صاحب جی اسلام علیکم اور یہ دوستو کبوتر ہے اور آگے جی جناب یہ مزید ہوتی ہے یہ بھی دوستو پانچ بچ کے انچاس منٹ پر بیٹھی ہے مادہ بہت ہی کمال کی مادی ہے اور اچھا اے ایدیا پھر تمہیں یہ بھی یہ بھی دوستو مادہ جو اندرے میں لگی ہوئی ہے یہ دوستو اس کا آئیز کلوز اپ آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو میں نے یہ کبوتر اتنا ان کا ویٹ کم ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہاتھ میں 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 نے کوئی روئی کا روئی کا تھوڑی سے پکڑی ہو یا کوئی پھول پکڑا ہو یہ دوستو اس کا میں مادہ کا پار دکھا نہیں کی نارک ہے مادہ دا جون سری مادہ جون سری مادہ کاردی پھٹی ہے ماشاءاللہ یہ دوستو اس کا پار ہے یہ دوستو اس کا آخری تین کنی ہے اس کا میں آپ کو پر جو مکمل پورا کھول کے دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں ناظرین کتنا پار ہے ماشاءاللہ کیسا پار ہے پورا کھول لے کے باوجود بھی پروں میں جو وقف ہے وہ نہیں آ رہا اور دوستو اسی کا بھی وجود آپ دیکھیں کہ بلکل چوڑا سینہ آگے سے اس طرح بلکل ایک مٹھی کے طرح یہ بن جاتے ہیں اور جو ان کی ہڈی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کمال کی ہڈی ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں تک ہڈی ہے اور جوڑ بھی ان کا ماشاءاللہ بہت ہی عالی ہے یہ دوستو اسکم ہے آپ کو اس کے دم دم اس سے بھی کمال کی ہے کیا بات ہے جو پہلے کپوٹر رکھایا اس سے بھی دم اس کے مجھے کمال کی لے گی کیا بات ہے یہ دوستو اس کی سٹرمپ ہے یہ درو صرف ہر ایوہ جگہ بھائی جو بنا ہوں یہ کاظم بھائی جگہ بنا لوگ ہاں جی کاظم بھائی بھائی کیا آ لگا یہ دوستو اس پہلے کھاری ہے ہر ایوہ جگہ بڑھا را 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 کھارا جی دوستو یہ میرے بڑے بھائی ہیں ماشاء اللہ استاد قازم زبیر ویرک صاحب استاد جواسماد صاحب پاکستان کے مروف شخصیت ہے ماشاء اللہ سیاسی اور سماجی اور کموتر پروی کے لیے آسے پورے پاکستان میں ان کا نام ہے ان کے شگلد ہے ماشاء اللہ جی یہ جی ان کی سرپرستی میں یہ چھت اڑائی گی ہے اور ماشاء اللہ کامیاب ہوئے ہیں جی استاد قازم زبیر ویرک صاحب میں نے تو باتیں زیادہ ڈیرے پہ جا کے کرنی تھی تو چلو یہاں پہ آپ آگئے ہیں اچھا ماشاء اللہ جی بہت بہت مبارک ہو جی اچھا یہ کب سے آپ کی سرپرستی میں ہے یہ تقریباً تین سال سے ہے بچہ ہماری سرپرستی تین سال سے سرپرستی میں ماشاء اللہ کبوتر جو ہیں بڑے پسند آیا ہے یہ پکڑے اندرہ مجھے کبوتر کا بھی شوق کرواتے چلیں اور باتیں بھی کرتے چلیں ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے یہ کبوتری ہماری پانچ ہنجا پہ بیٹھی ہے ہاں ٹھیک ہے نا تو یہ جو سب کچھ ہمارا ہماری کامیابی کے پیچھے مارے استاد ہیں آپ کے پیچھے بھی آپ کے استاد ہیں یعنی کہ ان کے پیچھے تو دلاور بھائی کے پیچھے ہوگئے آپ ہمارے پیچھے مارے استاد ہے آپ کے پیچھے استاد جو آسمان باہو قدیر صاحب ماشاء اللہ یہ سب کچھ دیا ہوا انہی کا ہمارے پاس جو کچھ بھی آئے ہم ان کی سرپرستی میں کرتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی دوستو یہی بات ہوتی ہے جی دوستو مجھے تو قادم بھائی کی بات سن کے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنے استاد کا نام روشن کریں اور ماشاءاللہ دیکھا کہ ان کی سرپرستی یہ کریں لیکن یہ بھی اپنا جو کریڈٹ ہے اپنے استاد محترم کو دے رہے ہیں استاد جواسمان صاحب کو دے رہے ہیں نہیں سرپرستی کبوتر بہت ہے جو ہماری کبوتر بازی ہے جو ہمیں کہتے ہیں وہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ میں عزت دے رہا ہے کہتے ہیں کہ سادھا پانی بھی دے رہے ہیں تو سادھا پانی دے رہے ہیں ماشاءاللہ کبوتر اٹھتے ہیں کبوتر اٹھتے ہیں اچھا جو پانچ اس کے بعد جو پانچ اٹھ تالیس والا ہے وہ یہ چھوڑا ہے اس کو ذرا نیچے ہوتا رہے ہیں آجا تیری ویڈیو کا ٹائم ہو گیا ہے یہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں ایک مرتبہ جو میرے ساتھ نئے دوست شامل ہو رہے ہیں میں بتاتا چلوں کہ یہ جی استاد باؤ نور گروپ صاحب استاد کے شگیزد ہیں جی استاد ساجر ڈوگر صاحب استاد کازم زبیر ورک صاحب جو کے میرے سامنے ہیں ان کے سرپزستی میں دلاور صاحب کی یہ اچھا توڑائی گئے کہ یہ بہت چھوٹا سا سیٹ اپ ہے دس سے بارہ کبوتر ہیں ان میں سے یہ کبوتر ہے کال کا جو پرسوں کا تھوڑی بارہ اپریل کا جو ونڈے تھا وہ چیمپن ہوئے ہیں پن گھنٹے اور ان چاس منٹ مارشاللہ بنائے انہوں نے پانچ کبوتروں کے ساتھ اچھا کازم بھائی اس کو زرہ پکڑیں زرہ شاہ کو زرہ کرواتے چلیں اچھا وہ فیکٹری میں ہیں فاہد بھائی چلو انشاءاللہ جی دوستو ابھی فاہد بھائی بھی فیکٹری میں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے جی والیکم اسلام جی پاشا ڈوگر صاحب جی ہمارے ساتھ انگلینڈ سے ساتھ ہیں یہ دوستو پانچ بج کے اٹھالیس منٹ پر بیٹھا ہے نار ہے نا جی یہ نار ہے ماشاءاللہ کھولی رکھیں ذرا پاری پاری اس کا ذرا کھولی رکھیں اسی یہ دوستو اس کا پار چیک کریں پورا پاری کازم بھائی نے کھولا ہوا ہے اس کا بہت ہی دوستو ان کے کمال کے پارے ہیں ان کبوتروں کے اور ان کا جو باڈی ہے ان کے جو ویٹ ہیں میرا میں خیال پورے پرفیکٹ ابھی نہیں چھوڑنا اس کو کبوتر کا ذرے آئیز کلوز اپ دکھائیں ذرا جی بہت شکریہ جناب آشا ڈوگر صاحب جی ہمارے ساتھ انگلینڈ سے ہیں یہ دوستو کبوتر کی آئیز ہے اور اس کا کبوتر کی فٹنس نظر ایسے پکڑے ہیں ایک آف میں یہ کبوتر کی دوستو یہ دیکھیں اس کی فٹنس چیک کریں کبوتر پورا جتنے بھی کبوتر ہے ماشاءاللہ سب کے سب میرا 12-13 کبوتر ہیں 12-13 کے سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے یہ کبوتر دوستو یہ چیک کریں اس کی فٹنس چیک کریں کیسے کبوتر کھر آگے سے اور کیسے یہ پیچھے سے بن رہا ہے بلکل ہلکے سے کبوتر ہیں ایسے جیسے ہاتھ میں روئی پکڑی ہو اس کو یہاں پہ بٹھائیں چھوڑیں گے اس کو ڈرے گا پتر ڈرے گا disappears PeruFactory فرحاد ہوتی چلو میں آ رہا ہوں سب بھی فاہد بھائی سے ساڈے ڈوکر صاحب کا چیمپیون ہمارے شہو پرا کے ماشاءاللہ جیڑ کے بھی چیمپیون ہے چکے ہیں اسوچ کے بھی چیمپیون رہے چکے ہیں اچھا اس کے بعد جو چوتھا کبوتر یعنی کہ اس کا تین بج کے چاریس منٹ پہ چلو پکڑ لیں جو جو بھی ہے یہ دوستو تقریبا نہیں میں آپ کو ایک مرتبہ پھر دکھاتا چلو تو دوستو یہی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کبوتروں کی پہچان سکھیں پہچان سکھیں کہ یہ دیکھیں کہ بارہ تیرہ کبوتر ہے بارہ تیرہ کبوتروں میں سے یہ پانچ چھے کبوتر اڑا کے ماشاءاللہ چیمپین بن گئے تو آپ کو پتا چلی رہا ہوگا کہ ان میں دو چیزیں کامن ہیں ایک تو ان کا دانا پانی بہت اچھا ہے اور ایک ان کو کبوتر سمجھنے کی جو اکل ہے وہ بہت زیادہ ہے کچھ اکل ہے کچھ جو اسٹاد ہے نا عظیم بھائی استاد قاظم صاحب وہ ہمارے بڑے ہیں ان سے نیچے ہیں جو استاد ساجد جوگر صاحب استاد فاہد باجوا استاد وحاب کلیار ماشاءاللہ چاروں نے جو ہمیں جو جو بتایا جیسے جیسے یہ سب پسی میں کہتے رہے ہیں جو جو کہا ہے وہ ہم نے کیا انشاءاللہ اور جو انتیجہ ہے وہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں جی اور وہ سب کی بلکہ سامنے ہیں جی صحیح ہاں جی انشاءاللہ یہ جو ہمارے بڑے افتاد قاظم صاحب اچھا رہے ہیں اچھا رہے ہیں اچھا یہ اس کو کبوتر تدرہ پکڑے یہ موبائلہ پکڑے اور آپ سے کبوتر جو نامو سائیدی دیکھنے مالو کو جو نامو کبوتر نہیں دکھا یہ دوست کو انکہ تین بچ کے چاریس مندے پہ بیٹھا جی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں دوستو سادہ کبوتر ہے بلکل جسے دیسی کبوتر بولتے ہیں آہو یہ دوستو انکہ جی ماشاءاللہ بہت یعلا کبوتر ہے یہ جی تین بچ کے چاریس مندے پہ بیٹھا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی کبوتر شام کو بیٹھے گا چلو مکلا مامو مامو یہ دوستو اس کا پہ رہا ہے پچھارے بٹھا ہے دو چائزیں اور یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ پہ رہی بہت االہ کبوتر کبوتر میں بہت االہ کبوتر ہے اور پورا ایک دیسی کبوتر ہے میرا خیالہ کوئی جو نسل ہے بڑی دور سے اس کی واضح ہوگی جاگے یہ کس نسل سے کبوتر لیکن یہ کسی بھی کنسل ہے لیکن ایک ہے کراس میں بہت االہ کبوتر ہے اور اس کی یہ دوم دیکھیں یہ اس کے پر دیکھیں کیسے تلوار کی طرح تیز پر ہے یہ اس کے آخری تینگ یہ دوستو اس کے پنجے پورا کبوتر دوستو یہ دیکھیں ایک مٹھی کی طرح کبوتر ہے کہ دیکھیں دوستو کہ کیسے کبوتر یہ چینے چوڑے سینین کے اور آگے سے یہ ایک دوم کی طرح یہ اس کی دوم دیکھیں اچھا یہ کالا کبوتر کبھی بڑا شوق ہے کرواتے ہیں یہ دوستو میں اپنی پسند کا کبوتر ہے مجھے اس کا شوق کرواتے ہیں اچھا جو کبوتر بیٹھا تھا اس کا جو یہ دوستو اس کا پر بھی کمال تھا بہت ہی ملائم پا رہا ہے بہت ہی ملائم کبوتر ہے ماشاءاللہ ان کے سارے ہی کے سارے ہی اچھا یہ وہ کبوتر ہے جو دو چالیس کے کبوتر بیٹھا ہے اچھا بھائی ذرا دو چار باتیں کریں پھر میں نے فاہد بھائی بیٹھے ہوئے آج ذرا موقع موقع گنیمت جانتے ہوئے آج دوستو اوپر ذرا کر دیں جو دوستو آج موقع گنیمت جانتے ہوئے آج انشاءاللہ ساجر بھائی پاہد بھائی اور کازم بھائی تو ابھی گئے ہیں ساتھ سارے کٹھے ہیں تو آج انس کے ساتھ کافی گبشہ ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کو بڑی مفید ہے میرے دوستوں کے لیے جو نئے دوست ہیں ان کے لیے آج کی گھوکو انشاءاللہ آج ملد ہوگی آج بھائی 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 مجھے بتائیں کہ آپ شگرد بھی ہوتے ہیں آپ شگیرد بھی ہوتے ہیں ساجر ڈوگر صاحب کے تو کیا بنایاں شگیرد کیونی ابھی تک ہوئے ہیں وہ ٹون میں تائیں ڈسٹورے مسلم سے لائے ہیں انہوں نے تعلیم کرونا کی وجہ سے مرد ہے کیونکہ مجھے ریپورت دے دوستو یہ آن کریب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کر رہے ہیں یہ بھائی کمر صاحب ہے جی باویدہ کٹیا جناب تو ماشاءاللہ یہ بھی شگیرد ہو رہے ہیں استاد ساجہ ڈوگر صاحب کرونا کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ورناظ تک ہو جانا تھا یہ ٹونہ منٹ سے پہلے ہی ہو جانا تھا جی کرونا کی وجہ سے وہ رکھا ہوا تھا پرورام لیکن کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکے اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلدی وہ باعث و باعث و باعث و دور کریں اور انشاءاللہ یہ شوگ میں بہتر ہے تو دوستو ماشاءاللہ ویسے تو بہت اچھی بات ہے بڑی اچھی اچیومنٹ ہے کہ لوگ گھروں میں رہ کے شوق کر رہے ہیں ویسے جس طرح کبوتر بازی میں دیکھا جا رہا تھا نا کہ لوگ گھروں میں نہیں رہیں گے خاص طور پر کبوتر پروروں کی میں بات کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا عملی مظاہرہ کیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہ کے یہ کبوتر پروری کو شوق کر رہے ہیں اور اس کو بہت احسن طریقے کے ساتھ اس اپنے ٹائم کو جو وہ سپینڈ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو بھی تو ویسے کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی دوستوں کے پاس جن کے پاس یہ کوئی ہو بھی نہیں ہے تو ہو بھی ضرور ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی کیونکہ یہ دیکھیں نا ابھی ہمارے پاس فری ٹائم تھا تو عبادت کے علاوہ چلو یہ ہوتا ہے کہ چلو اس کام میں اس شوق میں اپنا جو ٹائم میں وہ سپینڈ ہو جاتا ہے تو یہ دوسرس ان کا جو کبوتر ہے دو بجے بیٹھا ہے کہ دو بج کے چالیس منٹ پہ جو پہلا کبوتر ہے یعنی کہ جو لکھا گیا دو بج کے چالیس منٹ پہ یہ بیٹھا ہے ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ہوتا ہے یہ دوست اس کا پار بھی مہ شہ لہ بہت ہی آلا ہے ہے ایسے میرے ساتھ دوستوں ایٹی مانے جوڑے ہیں ہیں دوستوں کہتے ہیں ایٹی وان سے نیند بڑی آتی ہے یہ دوست اس کے مہ شہ لہ پہ رہے ہیں بہت ہی آلا بہت ہی محنت کی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے بہت ہی پیار کرنے والے پرندے ہیں تو میرا خواہد یہ خوراک بھی آگ پہ کھاتا ہوگا یہ وہ کبوتر ہے ماشاءاللہ جی دوستو میں آپ کو پاس کر کے ان کے کبوتروں کا شعب کرواتا ہوں تو ابھی میں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں جانے لگا ہوں فاہد بھائی کے پاس جی بھائی پاسی یہ بہت ہی عالی کبوتر ہے ماشاءاللہ مجھے بارہ تیرہ کبوتر ہے ٹوٹل ان کے پاس اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت محنت ہے ان کی کہ ماشاءاللہ کہ بہت ہی لگن ہے ان کے استادوں کی بہت ان کے اوپر سایا ہے ان کے اوپر بہت زیادہ کاوش ہے کہ آج ماشاءاللہ یہ چیمپئن بنے یہ کبوتر ایک مرتبہ آپ کو میں پھر دکھا دوں کہ یہ وہ کبوتر ہے دوستو جو چیمپئن کبوتر ہے پانچ بج کے انچاس منڈ پہ یہ تینوں کبوتر جو ہیں وہ کٹھے بیٹھیں پانچ اٹھالیس پہ اور دو کبوتر جو ہے پانچ اٹھالیس پہ بیٹھے ہیں جو دوستو یقیناً آج کا شوق آپ کو بہت ہی اندہ لگا ہوگا اور یہ دیکھنے والا شوق تھا کیونکہ بارہ تیرہ کبوتر ہے بارہ تیرہ کبوتروں کے ساتھ تیس ناموں اور چھپتوں کو ہرا کر چیمپئن بننا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے نہیں واقعی استاد ساجد استادوں کی مہربانی سے کہہ نہیں اور ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو ماشاءاللہ یہ دوستو یہ ویڈیو ہے آپ نے دیکھی ہے آپ نے دیکھا کہ کون سے کبوتر ہوتے ہیں جو شام شام بیٹھتے ہیں اور کون سے کبوتر ہیں جو اندھیرے میں بیٹھ جاتے ہیں تو میری کوشش یہی ہوتا ہے ہمارا سیگمنٹ بھی یہی ہے کبوتروں کی پہچان تو دوستو جن دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے یہ نہ دیکھیں کہ ان کے جو کیجیز ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ہیں لیکن ان کے مہارت ان کی کامیابی ان کے جو کبوتر ہیں ان کو آپ دیکھیں ان کو فوکس کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات ماشاءاللہ چیمپئن ہونا بہت بڑی چھتوں میں تو بہت بڑے عزاز کی بات ہے میں ان کو جی دلاور صاحب کو جی کمر بھائی کو اور ان کے استادوں کو شیزاز بھائی کو اور تمام دوستوں کو جی خصوصاً ان کے استادوں کو استاد بھائی نوز گروہ کو جی میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دیکھنے والوں کو خصوصی جو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو ان کا میں بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں میرے دوست ساتھ ابھی آئیں جی رائے بشیر احمد خرل صاحب ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت ہیں پاکستان کی ماشاءاللہ بہت مہمانواز شخصیت ہیں جی رائے بشیر خرل صاحب کمر ڈوگر صاحب اور ان کے ساتھ جی انشاءاللہ ملاقات کروا رہے ہیں میرے ساتھ رجیہ ابھی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ